آج کا تو ورلو ہو فی ہاں ورلو ہو فی ہاں ولادت دی راتنو کوئی نزول نہیں اتے جو چپ چاپے اس واسطے تلے وی چپ چاپے سورت جڑوے لے ظاہر ہوئیے مد چڑے آئے محمد رسول اللہ تانی چپ چاپے بلکہ غار وچے کتے ہو لوں رہا باہر نہیں اس اپنی امی جان دے اس جہان بطن وچوں بہر آیا ہے ولادت ہو گئیے جڑے گے لے سورت اپنی پوری ٹھاٹے تم ترا کے چاہن دیئے والسائے بے سورت غار چاپنی سورت لکہ اندہ ہے کتے لکہ اندہ ہے کیڑی غار بھلا غارے اے اچھاک ہو جو باقی ہماترہ نوی پتہ لاغ بھنجے غارے اللہ جڑے لے رسالت آئیے رسالت آئیے ایک جہان بطن وچوں تیری سورت نو بہر آندہ ہے ہون اپنی سورت نو اس غار اتنا چھپا آرڑے تے چڑ محمد رسول اللہ انو پردیاں چوں بہر آندہ ہے تو وات پرد چوانکی آئے میرے پیغمبر پردیاں وچوں تیسا بہر کڑے آئے جے تو میں پہلے پردے وچا جے تو بھی پردے اچھ رائے ونجے تا میریاں گوایاں رڑے تے چڑ کے کاؤن دے سی اللہ میدان وچ نکل عوام دی حکومت وچ نکل رڑے میدان چھڑے میدان نہیں تو تا تلے غار وچے میں تا فاران دی چوٹی تے تے انہوں سورج دی تنا وہ بھاران دہی رادہ کر رہے ہیں اللہ اللہ رسالت آئی رسالت آئی ولادت وچوٹے شور کوئی نہیں سورت وچوٹے شور کوئی نہیں یا رسالت آئیے اللہ فرماندہ ہے اوہ فرشتے ہو میں اپنی امانت اپنے امین دیو تے بھیجنا چانا تو ساں بھی چلو استقبالی آتا عورتے بھار خہور دینال احترام دینال میرے محمد رسول اللہ نو میرا پیغام جا کے دے ہو کہ تو پردیاں وچ رہے واسطے نہیں آیا اتھو تو نے اللہ فرماندہ ہے جیڑی رات نو میں محمد دیو تے تو فاہ تے انائت تے دین نو بھیجیا ہے اس رات جیڑی رات تے میں نہ ولادت دی بنائیے نہ سورت دی بنائیے بھا میں کوئی پیغمبر جمعے اس رات وچ بھا میں کسے دی عید ہو لے اس رات وچ بھا میں چودہ طبق دے فیصلے ہو میں نس رات وچ پر اس رات دے شان نال کوئی نہیں ملدہ جڑی رات وچ میرے محمد دیو تے رسالت وائی ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شعر تنزل ملائیے تنزل ملائیے تنزل ملائیے سورت چالی سال تڑی رہیے پرچاننا کوئی نہیں ہویا ولادہ تو یہ پرچاننا کوئی نہیں ہویا گھک مکنے ری رات رہیے اوہ لائیوں اوہ میرا سورت چودوی دے چان دے مکڑے تو بھی زیادہ سوڑا محمد انہیں رسالت لائے اتا مت لائے الفاجرے صبح جنے ہو جاندیے کسے دیوے بالن بھی ضرورت نہیں ہوندی انہیں ترہ تیری سورت یقیق کچھ نہیں آکھیا تیری ولادت نے کچھ نہیں آکھیا اے ہن نبوہ تیری سالت سورج تیوے بنا کے پھیجیا ہے جنہیں صبح جنے سورج چہرہ رہے تیوے دیوے بھی ضرورت نہیں انہیں رسالت محمد تی محجود ہو ونیتے اور کسے کانے تجا کے بھی ضرورت سورت کنو نہیں ہویا ولادت کنو نہیں ہویا مشرق نے شور برپا کیتا ہے ولادت کنو مشرق گمراہ ہویا ہے سورت کنو تی مومن ہدایت تی آیا ہے رسالت محمد الرسول اللہ ماشاء اللہ کوئی سمجھ پون دی پہی نہیں نہیں تھوڑی دیر دے بعد میں لڑ لڑ ہٹاش رہتا آؤ اسی انشاءاللہ سیرت محمد الرسول اللہ دی اے شروع سورت تو نہیں ہندی ولادت تو بولو محمد سائی دی سیرت شروع ہندی ہے رسالت محمد الرسول اللہ کنو تو بیک لاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت جدو آسی مشرق دے گھر متام ہو سی مشرق دے گھر فوت کی حصل ہو سی مشرق مغموم ہو سی مرجوم ہو سی معتوب ہو سی مغزوب ہو سی انج ہو سی بیسدہ کا لٹریشن کر چھوڑیا کیونکہ رسالت نال مومن نو ہدایت آن دیئے تے مشرق تے بیدنو زلالت آن دیئے رسالت دے نمبر گتھے آوے مومن دا خیال رسالت دے کمال وال ہندہ ہے مشرق دا خیال پیغمبر دے مسال وال ہندہ ہے تفصیل اجبار با دا تفصیل میں چونکہ شروع کیتے ہیں ترقی من الادنہ الالعالی ایسا تو سنچو کرو توجہ ہے بھائی ہر کے مومن پہ مشرق ہوئی چھو مشرق ولادہ تے کھوش رہی ہے خوش پھیرنا لبک چاول کھا چراغن کر شور برپا کر خوشیت کھلوں سے جلنے رسالت آسیوں سے لیں گے ملو مصیفنوں کا کھلے مار جو مومن ولادت دو تے حیران ہے سورت تے حیران ہے یا نبوت رسالت آئیے تے دل وچ ایمان ترو تازہ ہوگی ہے اس نے معلوم ہو سی کہ سارا جہان آباد ہوگی ہے مشرق جس میں لے چھڑا محمد ہے مشرق دھازی ہے محمد جل رسول اللہ بان گیا اسے لے مشرق بھی بربادی ہے کیوں صرف محمد ولادت بھی ہے تے سورت بھی ہے ولادت بھی ہے تے جل محمد دنالگورال کے اکیش ہے رسول اللہ ہون ولادت دے بعد سورت سورت دے بعد آگئی رسالت رسالت نال شروع ہوگی ہے سیرت پیغمبر دی پاک سیرت جس وقت آن دی ہے ایمان دار دی ایمان داری ایمان دار دی یکتائی ایمان دار دی حیرانی ختم ہو جان دی ہے تے مشرق دی ساری بربادی کیوں رسالت نال نہ اتری جا کھا سکدہ نا چوٹھا نا پنجوان چھوان نا اکی نا چل یا نا ریوڑی نا کڑاکا نا تلونگڑی نا تھگڑی نا ٹاکی نا باروی نا تیروی نا چودوی نا ساتا نا اللہ نا کو دیگڑے نا کنڈے نا یارویاں نا وفاتیاں نا باریاں کچھ بھی نا کیوں رسالت آ کے کٹ کٹ کے انہ دے بثار نو مار دیں دی یہ سواستے مشرق دے مومن دا فرق دیکھنا ہوئے محمد کریم دی ولادت بیان کرو اے واچھا نال کنہ نال وانے لگ سے مشرق دیا سورت بیان کرو خوش راسی تیرے پیغمدر دی رسالت بیان کرو تا اے ملومن یہ کرے سی کہ میں نو ساؤ خلا میرے موتے مانگ لیا کیوں رسالت نال جو شروع ہون دی یہ سیرت محمد الرسول اللہ دی جو رسولت پرستے ولادت پرستے اس نے سیرت محمد الرسول اللہ دی نہیں برداشت ہو ساتھ اسے واسطے بے کھینے اللہ خاص نکتہ محمد پاک دی ولادت اتنی پاک کہ اس دی مثال جہانے چھے سورت محمد دی اتنی پاک کہ اس دی مثال جہانے چھے کوئی نہیں توجہ ہے رسالت محمد الرسول اللہ دی آنکھو نا رسالت محمد الرسول اللہ دی اوہے جڑی ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبر دی ہے کہ نہیں رسالت ولادت جگت وکھری سورت جگت وکھری رسالت اوہا جڑی اگلے امدیال مسلم نمیلی اتھے حد آکے اگہ سیرت محمد الرسول اللہ دی کائنات وکھری آئی ساری انسانیت انسانیت تاج نو مکمل کیتا محمد الرسول اللہ نے مشرق تے بڑتی آدمی تے گمرا آدمی کمالے ہے کہ رش کی اس دو تے کردہ جس دی مثال بھی کوئی نہیں بڑتی بڑتی محمد الرسول اللہ دی حالانکہ ایماندار محمد الرسول دی سورت بنا ون والے اللہ پاک دی توہین بھی کردن تے محمد الرسول اللہ دی توہین بھی کردن اللہ دی توہین تا انجے جو اللہ پاک فرمان دے آئین میرے بغیر ہور کسے دی عبادت پوڑا پاٹ نہیں مشرق محمد دی مثال نو پوڑین دے تے ایماندار محمد کریم دی رسال دے کمال نو ویکھ دے محمد الرسول اللہ دی سورت بنا کے شبیہ بنا کے انجے میاں روز دی شکل بنا کے انجے محمد صحابہ دی شکل بنا نتیجہ کے نکل سی وہ صورت دی پرستش کر رہے ہے سیرت محمد الرسول اللہ نال تعلق کوئی نہیں اس واس رسول پاک نو دھڑ کہا دل دے اندر خطرہ تا فرمایا ہے تے اس واس تے فرمایا ہے کہ صورت پرستی مثال پرستی فوٹو پرستی قبر پرستی تصویر پرستی دا نمونہ اللہ دے دربار دے اندر ایک کو جی ہے اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے جگہ جی تھے کوئی مردہ دفن اس نو تا ماہ تنو یاد کرن دی دی اجازہ تے تے اس تو بغیر دفن ہوئے تے انج مزار بنی ہوئے یعنی زیارت گہ بنائی ہوئے بغیر مرد دفن ہوئے دے جی دی زیارت واسطے شوق رکھ دے فقد اشرا کابل کل مشرک اللہ پاک دی توہین بھی اس صورت دے اندر تے محمد الرسول اللہ دی توہین بھی اس دے اندر کیوں اللہ دے پیغمبر فرما دے رواح البخاری فقدر اللہ حق فإن شیطان لا یت مس صورت اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے جی را بند میں نید دی حالت ویچ دیکھ لیں دے خواب ویچ جی نو میری زیارت اندی او اٹھی ویتے مت شک پیا کرے پتہ نہیں میں کئی نو ویک خیا تے کئی نو نہیں دل ویچ یقین نہیں پیاندہ خیال آندہ جو میں محمد نو ویک آئے تا میں محمد قسم کھا کے آدھا اور دل اپنے نو سمجھا کے یقین کر لگے اور کمل یا پھل لینا پی آئے تے انو آکی محمد رسول اللہ نظر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تو سوال کیتا جاندہ کیوں یا رسول اللہ آخر وحمد دا دخل نہیں ہو سکتا اللہ دے پیغمبر فرمان دے لسوا سو یا وحم ہو شیطان دی مداخلت دی نال پر میں اللہ دی قسم فإن شیطان لا یت مس سال بے سورت بھام جتنا دی تل لال شیطان اللہ انو طاقت بھی نہیں دی کہ میں محمد دی سورت دی مثال بھی بنا سکے محمد کریم دی سورت دی پا کے کہ دی مثال شیطان بھی نہیں بنا سکدا شیطان دے پتر تے شیطان تو ہی ودھ گئے نا ودھ دن کے نہیں ودھ اب بولو جی واد نال تیرے تیرے اب بولو دور نال فلن شیطان لائیت مصال بے سورت میری سورت بھی پا کے اتنی عالی عزقہ انکہ عرفہ اجمل اکمل اطہر اجدر ازہر انور اکمل اکہلے میری سورت اتنی مولعے مبرعے منظرے مجلعے مقلعے مطلعے مصفدے منتقاہ مندبائے مرتضائے مصطفی مرتباہ مرتجائے اللہ دے پاک پیغمبر دی سورت ساری کائنات وچو زیادہ بسوا سٹن دی طاقت قوت شیطان موجود پر محمد سوڑا فرماندہ میں نورابد تی قسام شیطان ٹلال لوے نہ کوئی ڈنگی سورت بنا سکدہ نہ کوئی سدی سورت بنا سکدہ شیطان دی طاقت نہیں کہ سورت بنے وہ دی مثال بنائے مگر مشرق ہمیشہ تصویروں تے مرد مثال تے مرد سوٹوا تے مرد کدے خان کعب دی تشبیح کدے صحابہ دی تشبیح کدے پیغمبر دے وجود دی تصمیل کدے پیغمبر دے روز دی تمثیل اللہ پاک فرماندہ جیلا کم شیطان تو نہیں ہو سگیا شیطان زیادہ مجرم یا سور زیادہ مجرم جیلا بندہ بھی سورت پیغمبر تے مٹے آئے بیل آخر شرک دا شکار ہو گیا اور ولادت اللہ اللہ محمد الرسول دیکھ یا نہیں تسا جنہ لوگا خوش یا منائیا محمد کریم رسالت دے آکر بولو آکر شنگر شنگر گھور اللہ پاک فرماندہ کم ذات نام مراد انسانیت تاج کبال کا مقام تے ہے کہ رسالت محمد کریم من کیوں لا الہ اللہ دا جلوہ شروع ہون دا رسالت کولو اتو شروع ہون دی سیرت بندی دو جہان بھی کامیابی تصیرت محمد بیچ صورت بیچ نہیں کیوں صورت تائی ہو جے انداز چھے کہ دی مثال جہان چھ کوئی سیرت دیا مثال نا تہین اگلے انبیاد یا رسالت دی مثال تو ہے جیلی چیز نمائے دے مثال کر کے بنایا ہے وہ دی شبی تصویر بنان والا سوا مشرق دیکھا دے مومن نہیں ہو سکت تو سنگی ویندے ہوندے زیارت کر رہے ہونے آپ نے پیو دے سدھی کل دس ہو چا خوری چا کی وید تر ہو نا دور نبی پاک فرمان فقط آشرا کا مشرق اپنی اکھی نال جڑا ون ویتھ اپنے محمد محبوب دی بے ادبی ہوندے آن تی ویتھ پھر آنکھ یار کمال کی تا بھئی نا دی پھین نو تی نا 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 با میں تو ہزار گا لے کٹ جی تو بے ایمان ویتھ کھانا لاتے جی او بے ایمان کوئی فرق ہے جی را آپ بدماشی نہیں کردہ اور بدماشی کرن والے برداشت بھی نہیں کر سکتا ہون ویس ہوگا تے بے خیر بولو شبیلہ تے صورت میں آمر والا بندہ ایک خدا دا بھی توہین کرن والا ہے تے محمد مصطفی بھی توہین کرن والا کینے اولائق ازام تفیہم الرجل السالح اول عبد السالح بنو علا قبر ہی مسجد و سور رو فی تل کسور اولائق ہم شرار الخلق عند اللہ بخاری شریف محمد رسول اللہ فرمان اگل یا بی مان دی عادت یو دی آئی جے کر کوئی اللہ دا نبی دنیا تو مر ون یا یا اللہ دا کوئی نیک بند دنیا تو مر ون یا مات مر ون یا میاں فوٹو بنا کے پجین دی آن اللہ دے پاک پیغمبر ایک گل نہیں دس فرمایا صرف اتنا قدر سور رو فی تل کا سور رو انہ دنیا دنیا بنا بنا دنیا شبیہ تے تصویر بنا 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 بیٹ کا دنیا تمثیل بنا 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 دنیا چہرے دنیا تمثیل بنا بنا دنیا نیک آداد دنیا حالت دن نقش بنا 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 اگو تنگ کھل رہے دیان عبادت اللہ دی کر دیان مگر آداد حالت عبادت انہ دی نہیں کر دے صرف انہ دے فوٹو تے تمثیل بنا کے اگو رکھ دن اللہ دا پاک پیغمبر فرما دا اولائے کہو شرار الخلق اند اللہ اللہ پاک دی چودہ طبقہ وچوں وڈی تو وڈی بدماش قوم وی نا بدماش دن مقابلہ نہیں کر اندازہ لگو خدا وند قدوس دی توہین وی نال تے محمد الرسول اللہ دی توہین بھی صدیق اکبر کو پچھ آنا کسے تے ابو وکر صدیق آخ مجبور ہو گیا لم یخلوق الرحمان مسلا محمد لم یخلوق الرحمان مسلا محمد آبدا وحق کا اللہ یخلوق انر رضی اتا لا رضی اتا مسلو ہا فقدان ومشل محمد ومحمد محمد 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 سردی لگ گئی بڑی اپنی صورت دے باوجود بھی اے نئی خیال آیا کہ میں ہن نبی آتے رسولاں کیوں اس ولادت لکھی کمال خدا دا ہے صورت لکھی کمال خدا دا ہے پیغمبر دی کمائی تے کمال تا اتھو شروع ہوندہ ہے جتھو کوئی کم کر کے لکھائیں پیغمبر کم کر دا اتھو ہے جتھے خدا دے کدوس دی رسالت دا تاج سے دے آجا یہ ایک شخص خوشی کر رہے ہیں کہتا ہے کہ میں خوشی کرا محمد جمنے دی پھر خود جم پمنہ ایک محمد تا کمال تا نہیں کمال تا کس دا ہے جس نے جمعیا ہے جس نے پیدا کیتا ہے وہ تعریف تو کہیں بھی کرنی چاہیے دی اللہ پاک دی ایک یاد ہے آگئے آگئے تاج وال ہمارے حجرت جی صلی اللہ سلام مالا ہے اٹھے جو نہیں ہوں اٹھاو نا یاد ہمارے حجرت جی سلام مالا ہے حجرت جی سلام مالا ہے اللہ دے پاک پہ گمبر دا کمال دیکھو رسالت شروع ہو دیئے خداون دے خدوس نے رسالت دے بعد آپ نے کمائی شروع کر دیتی شروع کر دیتی کیسے باستے جتھے ہی دیکھ سو مومن آدمی نو محمد الرسول اللہ دی سیرت درکار ہوتی کہ مشرق آدمی اس دا کمتا منصیب ولادت منائے صورت منائے حالانکہ او چیزہ منع رہے آئے ہر سال اور دوبارہ دوبارہ گستاخی کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ دی کیوں نہ بار بار ولادت ہوئی محمد الرسول اللہ دی نہ محمد کریم دی صورت جہی کوئی صورت آئی اے ہر سال نوے طور دوتے جلے منا دا ہے اے کئی محمد بہر آ چکا ہے آپ نے طور دے تھا اللہ پاس فرما دا ہے ظالمہ میں نے ایک دفعہ محمد نو پیدا کیتا ہے تو ہر سال جلے سروع ولادت دے دور بنا رہے ہے کے نہیں بنا وہ آیا آنا انگریز ایک کہ پاکستان ہے کھلے آن پیٹین دے مارکا تو کیا ہو گیا ہے اکی اندر بندہ موئے ہویا ہے کتنا عرص ہو گیا ہے کہ تیرہ سو سال اکی بڑے علو کے پچھے تیرہ سو سال تو مویاں کتے اکی اوہ گھر بلا آ گئے چا وہ ساکہ یہی مسلمان ہے اکی جیہا اکی اللہ نا تو ایسے اسلام ایسا اسلام اتنی بے وکوف اور رزیل قوم اتنی علو کی پٹھی قوم جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ مر جانے والے کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ ہر سال تو نہیں موت آیا کرتا اے ہر سال کھلیا دن ہائے 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 ہیک دفعہ پیدا کیتا ہے اللہ پاک نے اے ہر سال پیدا کیتا ہی کھلے سورت محمد الرسول اللہ دی بے نظیر تے بے مثال بنائی انہ ہر سال دے شبیح بنائی اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے گرد سے آئے کہ مسلمان آدمی دا اسلام بن جائے میری سیرت نال سورت دا مقام ولادت دا مقام پیدائش دا مقام اس ویچ کمال الہی ہے کہ اتنی بے عیب پیدائش محمد الرسول اللہ دی کہتی ہے کہ جس ویچ ہور کمال ایسا کسے نصیب نہیں ہو سکیا سورت ایسی بے مثال بنائی محمد الرسول اللہ دی اللہ اللہ ربیہ بنت معوض ایک مائی ایک دیڑے آوے پڑی صحابیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوے پڑی اتنے فاقی اتاں بے کھوس چندر آ چمکہ مار رہے ہیں بڑا لشک رہے ہیں پوریاں اپنیاں بہتابیاں جولانیاں مستانیاں اپنی اکھی مار رہے ہیں دیکھ کے خیال پیدا ہوگے اس کے آج بھلا مقابلہ کرانکہ میں محمد الرسول اللہ بھی خدمت چاہ رہی آئی آکھر لگی اس چندر نو بھی آج ویکھنا ہے میں تے محمد الرسول اللہ نو بیکھنا ہے تی پھر میں ریایت نہیں کرنی نہ چندر دی تے نہ محمد الرسول اللہ دی میں دل نو آکھنا ہے اپنے ایمان نال دس سونا گیڑا آ گئی دروازے کون کھڑی ہو کے ایک نظر ادھے ویکھے اچھی طرح ویکھ کے آنکھ جھن کے نہیں چھپ پر اتلا اتا آنکھ جاتے تلوان تلے ٹک ٹکی بن کے دیکھ 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 کے وقت نبی پاک دے پھر ادھے ویکھ چودہ واری ادھے ویکھیا تے چودہ مرتبہ ادھے دیکھیا پھر دل تو پوچھے دل نے فیصلہ دکھتا نبی علیہ السلام کو لجاہ کے بیان کرنے لگیے یا رسول اللہ جی میں آج ایک محاکمہ پیش کیتا ہے اپنے دل پر اس دل نے فیصلہ کیتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا کی میں اکے چودہ مرتبہ چودمی دے چاندروال ریکھے آئے چودہ واری تاظر ریکھے آئے نبی علیہ السلام فرمایا پھر تیرے دل کی فیصلہ کیتا ہے اکے جی میں اپنے دل نو قسم چوائیے آنکھات و ریائت کیسے دینا کریں دیانت داری نال دس فیصلہ میں دلوں کی تے میں نو قسم خدا دی جس نے جس دے قبضہ قدرت وچ میری جانے میں جتنی واری ویکھے آئے نا چند منٹ ویکھن دے بعد میری اکھ تھک جاندی ہے اوہ تھکاوٹ میری تاں اتر دیائی اللہ توڑے چیرے دیر ویکھے چودمی دے چنوال ویکھنال اکھوے چھکاوٹ پیدا ہوں دیئے تے توڑے چے رہتے ویکھنال تھکیوں یا اکھی دی تھکاوٹ بھی دور ہو جاندیئے اس واسطہ ہے کہ لوگاں دی نگاہ دے اندر تے سارے ہیں تو زیاد سورج دی تک گلی کوئی نہیں یا رسول اللہ اس در تا انہیں ویکھ ہی نہیں نہ سگیندہ اکھینے تے انہیں سوگ تے کڑک پیدا ہوں دیئے آگ تے شدت پیدا ہوں دیئے محبت نال تے بھی کھیندہ اے نا چودمی دے چنوال آج میں تجربہ کیتا ہے کہ چنوال ویکھن نال بھی اکھی تھا کے جاندیئن کچھ سڑن تے جلن پیدا ہوں دیئے تھکاوٹ نال بغیر سرمے پائے دے چھڑے توڑے چہرے تے ویکھن دے نال اگلیاں تھکاوٹا بھی دور ہو جائیں یہ جئی شکل تے صورت محمد الرسول اللہ دی کہ اس دی بناوے اے مثال ہے اس دی بناوے تصویر اس واسطہ ایک ازی پھٹو جات دی جاچی تیار کرے او دو تے بلہا کے پگڑ بنائے وقت مدینہ منورہ روزہ اتہر دیاں شبیہ بنائے بیت اللہ دیاں شبیہ بنائے اللہ پاک نے اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے گر سمجھایا ہے کہ مشرک قدے بھی پیغمبر دی سیرت دے نزدیک نہیں آسکدا زیادہ تو زیادہ اظہار محبت کرے تو صورت دے مٹ دا ہے مگر صورت نوی پوجھ کہران دا ہے چھڑی صورت دی محبت نہیں ہوں دی صورت نو پوجھر دی ہاتھ توڑی من لئی دا ہے اور ولادت تا ہی مر مٹ دا ہے حالانکہ نہ ولادت وقت پیغمبر دا کمال ہے نہ صورت وقت پیغمبر دا کمال ہے کیوں صورت بنان والا ہی اوہ محمد ہے اوہ مکمن ہے تے مکمن ہے ولادت دیمن والا وقت خدا وندے قدوس ہے رسالت وقت خدا دے دا ہے مگر رسالت دے بعد ابو سیرت کا نمونہ تیار کر دا ہے تا محمد الرسول اللہ تیار دا ہے تاریف پیغمبر دی اتھو شروع ہوندی ہے جتھو پیغمبر دی کمائی شروع ہوندی ہے اوہ رسالت ملن دے بات کتنے گوشن سیرت محمد الرسول اللہ دے کتنے 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 شروع ہوندی آنکھو رسالت کو بولو جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ دے سیرت تے تقریر کرنا چاہے اس لئے حق نہیں کہ محمد دی صورت دیا صفتہ بیان کرے یا محمد کریم دی بلادت نو بیان کرے انجھ جلسہ بناے تے جلسے دا نہ رکھے جلسہ جلسہ تذکرہ سورت محمد الرسول اللہ تذکرہ بلادت رسول اللہ تے پھیر بھی اسلام دے تے خلافے پیغمبر دی سیرت دے تا پھیر بھی خلافے پر کم از کم انوان تے ہے نا جد اتھے بول سکتا ہے جلسہ وے سیرت دا تے اتھے کرے میلاد بیانس جی بے ایمان جہان چکو سیرت شروع ہوئی جی چھو رسالت شروع ہوئی محمد الرسول اللہ سیرت دے کتنے گوشن شابس جی ہاں دیکھو پہلا گوشہ پہلا گوشہ سیرت محمد الرسول اللہ رسالت ملن دے بعد جی تو سیرت شروع ہو جاندی جدہ بھی کوئی سیرت پیغمبر پاک بھی بیان کرے کہ صرف یہ درجہ نصیب ہونے لئے قرآن و سنت وچو ہو اور دوسرا درجہ کوئی پہلا درجہ پہلا درجہ پہلا درجہ ابلاغ کیا پہلا درجہ پہلا درجہ ابلاغ بالحکمت ابلاغ بال دوسرا درجہ امامت بالسیاست امامت تیسرا درجہ محاکمت فی الامانت حکومت فی الامانت چوتھا درجہ اصلاح بالدیانت کتنا درجہ چار پنجمہ نتاج بال الامت نتاج بال اے پنجا گوشیاں تے آکے ابلاغ تو شروع ہوندیئے نتاج تے جاکے ختم ہوندیئے سیرت ایک مسلمان آدمی نو جدہ رسالت محمد الرسول اللہ نال تعلق پیدا ہوندہ ہے اس دا اے تقاضہ ہوندہ ہے کہ انا پنجا گوشیاں تے توں اپنے دل نو لائے کے آنا ہے انا توں اگے پچھے ہویا نہیں تے مارے آگے ہوند ترتیب مارے سارے بیان کرنے نو بھامے پانچ گھنٹے لگنے تے بھامے چھے گھنٹے لگنے تے اپنی قسمت نو آکھو میرا قصور کوئی تے پہلا درجہ ابلاغ ابلاغ دوسرا درجہ امامت تیسرا درجہ حکومت چوتھا درجہ اصلاح پنیوہ درجہ نتاج نتیجہ جیساں تے اے اس وقت شروع ہو جاندے ہیں جیساں لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر انہا پنجا درجہ نو دیکھ لو تے ایو مطلب ہوئے گا لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ دا جی محمد لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ دا مطلب یاد کر لاؤ تے یہ پانچ چیزیں بچو نکل دیاں گویا کہ محمد الرسول اللہ دی ساری زندگی تریوی سالہ رسالت دی زندگی دا نچور اے پانچ چیزاں جیڑا بندہ پیغمبر پاک دی سیرت دے اتے اپنے آپ نو منحمک کرنا چاندہ ہے او انجا یقین رکھے کہ جینے میرے اتے لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑنا فرض ہے اسے طریقے نال انہا پنجا درجہ محمد الرسول اللہ دی سیرت دتے عمل کرنا بھی فرض ہے پہلا درجہ ابلاغ بالحکمت جو کچھ اس نے دیتا ہے جو کچھ اس نے بڑی حکمت تے دنائی نال اس نے پہنچا کہ کر دے اے نا ویکھے کہ اگو سجن بیٹھن دشمن بیٹھن اے کوئی کوری اکھ ویکسن اے اے زیادے ان پڑن انہا نو وکڑا کنے تیل شیل نال چوپڑ چاپڑ کے بیان کر دے واں اے زیادے مچھا آلیں نا دے نال کوئی کوری اکھ نال پیش آواں اے داڑی آلیں بیٹھیں چو دے بکشے بکشائے سو فیتر پڑ انہا دے نال کچھ میں نرمی گرتا او مول بھی بیٹھیں تے او فلانے بیٹھیں انہا دیاں واچھا چیر فیٹھیں اے غریب تے مزدور بیٹھیں انہا نو کچھ آپنے نال ملاواں فلانا کو دھنہ پرنا وڈہ رئیسے نوابے اس لی کو کشامت کراں نئی نئی اللہ پاک فرماندہ بالحکمت والموعظت الحسنہ میرے پیغمبر دے حکمت دنائی ہر آپنے پرائے واسطے حق کو جہی ہون دیئے اے سب تو پہلا فریضہ مبلغ دا ہے کہ اسے اونچ نیچ دا خیال نہ کرے وعدے گاتے دا خیال نہ کرے نفے نقصان دا خیال نہ کرے مار پیٹ دا نقصان نہ کرے نتیجے دیر پہلے دیارے نہ دھیان جو لگ ونیا جو میری پارٹی کتنی مرنی کتنی نہیں جو کو جو اس نے دیتا ہے وج گج کے رڑے چڑ کے ٹھوک بجا کے مار دے وے بھامے کتنی دا کلیہ پتے دے بھامے دیماغ تل حکمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلگ ما انزل الیکا مر ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتا اے میرے پیغمبر ادھو الہ سبیل رب کا بالحکمت والموعزت الحسنا پوری دنائی دنال سونے طریقے دنال وہ کچھ پہنچا میرا پیغمبر جڑا تینوں تیرے رب والوں ملے آئے کہیں دے والوں ملے آئے جہڑا تینوں رب والوں ملے آئے بلگ ما انزل الیکا مر ربک تیرے رب دی طرفوں جہڑا کچھ تیرے اتنازل کیتا گیا ہے بلگ پورا ٹیل تے زور لہا کے پہنچا کائی شائے وچوں رہے نا ونجی متا کوئی وچوں گوشا کہیں چیز دا ڈھلا پائے ونجی بلگ زور لہا منا پوی بوک برداز کرنی پوی گھر بہار چھوڑنا پوی بھیجرت کرنی پوی پامے سوفی دے سے رچ موک مارنی پوی اے پگڑی آلا بیٹھا ہی تم میں دے ہو لے سمدھا پہ آئی پرو 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 پگڑی آلا چھتی آلا بلگ ما انزلہ علیکہ میرے ربک تیرے رب دی طرفوں جہڑا کجھ تینوں مل لائے اے میرے پیغمبر بلگ کے کر الا دا سلا نہیں بیان کیتا حالانکہ تبلیغ دا سلا علا دیا داراندہ ہے اللہ پاک نے اس مفعولِ الٰہیہ نو بیان نہیں کیتا کیا اشارہ کیتا ہے آدم ذکر تعمیم تے امہم دے پاسے مشہروندہ ہے علمِ معانی دا مقصود ہے اللہ پاک فرماندہ ہے بھا میں اگوں کوئی قریشی یہی بھا میں کوئی چھوڑائی چماری بھا میں موچی پاولی یہی بھا میں کوئی خان تے مہاری بھا میں کوئی عالم تے جہلے بلگ انجے سمجھ جو کہنو پتا کوئی نہیں اس گلدہ جڑی مہ محمد دسنواز پہ آئے بلگ ما انزلا الائکہ برربک وئلم تفال فما بلگتا رسالتا خیال کریں او میرے ترعالا محمد الرسول اللہ لوگ تا مخالفت کریسنی وطنو بے وطنی ہومنا پوسیا یارا یارا دیاڑے چلے دے اندر بھاوی کوئی نہ بل سیا چودہ چودہ ٹاکی اے اپنے کرتے تے لاکے گزارا کرنا پوسیا روڈیاں روڈیاں رات لگوائی سیا میں نے تو سلیہیں دے منیاں پوسنی پر ہکا تے انہوں اپنی ذات دا واستہ دے کے آدھا بلگ ما انزلا جی لائکہ میرے ربک ساری کائنات نو چھوڑ دے وے پر جڑا تیرے رب والوں تے انہوں کوئی توفہ ملدہ پی آئے انہوں پچھاں ہٹا کے نہ رکھیں بلگ جنگیں دیکھ کے لیے بیان کرنا پویت کر چھوڑیں روڈیاں سوڈا پکا لائے میرا پیگمبر اللم تف والف ما بلگ تا رسالتا جے کالنو کوج تھوڑا جیا دھیلہ پوڑنائی یا جے تبیعت نیپائی منے دی تاوات کالنالو روڈیاں سوڈا پھیرا چنگائی مینو رسالت میری دے چا میں کئی بے جوان اٹھائی ناچا بلگ ماں انزلا ایلائی کا میرے ربک ویلم تف والف ما بلگ تا رسالتا جے کرہک گوشاوی ویچو رہ گئوئی جے ہک تندویں ویچو رہ گئی آئی جے تھوڑا گھنائی ویچو کوئی رشک بازی آگئی کدہ ہی ریائتہ ویندی کدہ ہی کہیں دے ہاں ماندہ تھی ویندہ ہے کدہ ہی کہیں دے شکل و صورت وے کے تعلقات وے کے بندن و حیاء آمد لدھ ویندہ ہے جے کدہ ہی چھوڑ با ہوتا دروازہ چھوڑ با ہوتا بچڑائی تھے سمر میں نہیں دیندہ ایک خیال ہے جہاں نے جو پڑتا بھئی تو زیادہ نازکتن ہوئے ہوں آہ 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 بلیده توجہ کرے آئے جہاں پوچھوں سبیلِ ربِ قابل حکمت والمعوذہ اللہنم اُتھے حکمت ذکر کیتا موئی ذات الحسنہ داوی ذکر کیتا ہے یعنی جڑھلے تشریف تفسیر کرن لگیں اس لئے خیال کریں دشمن تار لائی بیٹھے ہوں دینی مطا کوئی مردود میں نہ لائی اطراب چکری جو تھو تھڑکے گل کی تیوئی نہ دنائی نال کم کریں سنبھل کے پیر رکھیں میرا ساری کا ہے نادہ تاج محمد الرسول اللہ پر جتنی ہی حکمتاں تے مسئلہ تا ہی پہیاں میں نہیں خیال کریں مطا کوئی گوشاں اس وچوں چھوٹ ونجی جڑھا میں اللہ پاک نے تینوں دیتا ہے بلگ ما انزلہ علی کا میر رب کا وَإِلَّمْ تَفْوَالْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً میں نو پتا ہے جو لوک بھنڈیاں لیسنی پیران دا مون کے راکسنی نبییاں دا گستاخ تے انو سڈیسن ہار کوئی تے انو پتھر چوٹن واس تے تیار ہو ویسیا قسمو قسم دیاں بدنامیاں تے بھنڈیاں لگسن تے رہو تے میرا پاک پیغمبر اے دا ٹھے کا میں اپنے سر لائے لائیناں پاک پیغمبر میں تیری حکلون لوگ بھنڈیاں لیسن لوگ عیب چینیاں کریسن لوگ ہر قسم دے کرتوت کریسن جو کی میں محمد نبوت دوچوں فیل چکرائیں ملٹھے کا چائی کھلاوں میرا پاک پیغمبر واللہ ہو یاسم کا میں ننناس ہو چھے بندے بازے بدنامیاں لائیں دن چاہاں بکواسی بندے بازے بہتان چلائیں دن ویکھو یار کہنا اللہ کے نہیں کھاندہ ایک پاسے چوتری لکھ دیا بادی دے ملوانے کھلو تے انتے دوئے پاسے کلہ محمد جوان کھلو تا ہے دیکھو میاں اگلیاں دے دین نو چھوڑ دیوائیں تے ایک کلے سے چھوار دے پیچھو لگو جائیں لوگا نو گمراہ کریسنی آپ نے جل سے منا کے انہ دے وچ تم ترہ کریسنی متہ دل گھابری پیاو میرا چودہ تب کا دلارہ محمد رسول اللہ واللہ ہو یاسم کا میں ننناس میں نو اپنے تقدس دی کا سمی یا جنہیں آتے چو وال چھک لگی دے چودہ تب کا دیا بھنڈیاں چو میرا محمد الرسول اللہ تے انہیں میں معفوض کر لیسنی بلگ ما انزل الیکا توجہ ہے نا وہ کریا ہے توجہ وہ صوفی رتی پگڑی اللہ تاؤنا یا خدا دا واسطہی بلگ ما انزل الیکا میر ربک وئی لم تفو الف ما بلگ تا رسالتا آخا دینو تے سناوا نونو اللہ پاک سنیندہ تا سانو پے آئے ورنہ نا محمد سودہ پھریندہ نا خدا تے رسول دے کچھے سودے ہوندن نا محمد ڈھلا ہوندہ بھام جان وجود وی چونکل ونی ترائے سو تے سٹھ جوڑ تے سپرنگ وجود دا بخیے او دھیڑ دیتے ونی سارا جگ تا چھٹ سگدہ مکان قربان ٹھے سگدہ زمان قربان ٹھے سگدہ محمد جوان تا قربان ٹھے سگدہ پر اللہ دے قرآن دی بات کدے محمد زائے نہیں کریندہ اللہ پاک سنیندہ سانو پے آئے تے دسیندہ پے آئے میری یہ جڑی تبلیگ جڑا کچھ میں اٹھوں نازل پہ کرنہ اے اتنی ترکھی چھوڑیے جو محمد کریمی یہ سستی چکرے آتا ماری سالت واپس گھن گھنہا محمد الرسول اللہ کو یہ خطرہ ہوئی یہ کوئی خیال ہوئی جو لوگ بھنڈیاں پہلے دن لوگ بدنام کرے سن یہ کوئی حرج نہیں بہو تیرا بھی کوئی میتر ہوئے پیا اوہ نہیں بھارا چاہ سگدہ تیرا محمد الرسول اللہ کیوں اس واسطے یہ تیرا کوئی صحابی بھی ہوئے ساتھی بھی ہوئے غمخار بھی ہوئے دلدار بھی ہوئے آخر چھیڑوں تے سائیاں دے در فرقوں دائے آپ نے تتینوں سٹ گتے سن مگر خدا وندے کو دوس تیرے کو لوک دائیں بے پروائی نہیں کریں دا تُو جو میرا گواہیں یاں ایوہاں نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا کَشَائِدًا وَمُبَشِرًا وَنَزِيرًا وَدَاِيَنْ اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَا جَمْ مُنِیْرًا اے میرا پاک پیغمبر ساڑے چھے سو سال توڑی ہر چھوٹے وڈے داوے دار دے گواہ تا موجود ملنگ گواہیں بے ایمانہ دے او کہیں دے قوال گواہیں کہیں دے مزاور گواہیں مویاویاں کبرہ تے منارہ تے مزارہ تے بہان والے او دوزخ دے دمبے دھڑنگ ملنگ کلنگ گواہیں ہر کئے دا گواہ موجود پیرہ دے مورید گواہ بنے کھلو تن مولویاں دی صدا کا دیونا دے مکت دی گواہ بنے کھلو تن او توپے پینے آتے چھلر چاوانا چھتیاں پیرہ دے مورید گواہ بنے کھلو تن ایک مئے اللہ دی توہی دا گواہ کوئی نئی ساڑے چھے سو سال دے عرشے دے اندر مئنی اپنی دکانے قدر دیویچو ہکو دانا تلاش کر کے تے چونے آئے یہ دا نام محمد الرسول اللہ ہے او میرا پاک پیغمبر ہر کوئی تاپنیاں ہر کئے کو لوا اپنا پلہ چھوڑا ویندہ ہے میں عوام دی دا علالہ دالہ دے اندر ایک دعویٰ لا الہ الا اللہ دا پیش کرنا ہے کہ دعویٰ بغیر گواہ دے ثابت نہیں ہو سکتا جنہیں مدعی دعوے کرن والا اپنے گواہ دا تسکیہ کرندہ ہے تنکیہ کرندہ ہے توکیہ کرندہ ہے تسبیہ کرندہ ہے تبریہ کرندہ ہے تبزیہ کرندہ ہے تجزیہ کرندہ ہے ان یہ طرح میں اپنی توہید دہ تینوں گواہ رکھے آئے تیریاں صفہ یہیں میرے ذمہیں لگ گئیاں نہیں یہ کوئی تیرے والد شکایت بھی کرے سی متھے دے والاں کو لو پھد کے اس کو تینوں جہنم اجتہ بھوکا دیسا پر تیری شکایت میں برداشت کوئی نہیں کرنی محمد الرسول آہو یاسموں کا میں نننا لوگاں کو لو تینوں انہیں بچا لے ساں انہوں نے حملے کو لو تینوں بچا لے ساں یہ کوئی بکواس کرے سی کوئی پلوتا کڑھے تو چپ کر کے رائے ونجے پلوتیاں دا جواب میں آ پیا دے ساں تیرے موئی چو پھول کر دے رائے ونجے میرا پھول محمد الرجول اللہ علیہ وسلم یک تمو نبا انزلنا من البینات انزلنا من البینات من بعد ماں بینا ہو لننا سے فیل کتاب اولائے کا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ نون اے بیرا پاک پیغمبر تُو بیان کی تیرک تُو جے چپ کر گیوں تَم مار کے دی پبی لگوئے سی مار کے دی مار کے دا پیر جموئے سیا تلیاں پٹ دے تلیاں پٹ دے مشرک دیاں گھر کا چھوڑی نا دیاں گھر کا چھوڑی نا دیاں ساری یا دکان نا بڑی آؤیاں فسدہ بے ماتو امر جہرے اُترے چھپر تانی بیٹھے نی شرک دے میری تو ہی دے اُتے اے والنا چڑھائی بیٹھے نی قسموں قسم دے کر تُو تا دیاں کدائی جھوٹن کدائی کہانیاں کدائی کسن کدائی اکابرین دیاں کتابان کدائی کال کٹورن کدائی بوجھا تو لسرارے کدائی بٹا کل بارائے میں کدائی توفہ تو الغردو میں کدائی کوئی مرضوں میں کوئی کدائی مرضوں میں اس سارے پسدہ ہٹا کے فاسدہ فاسدہ آخر فاسد بازے لفظہ دے ماننے لفظہ چکھلے ہونے فاسدہ بلکل چیر چھوڑ تار چھوڑ لڑ ہٹا چھوڑ پردے اٹھا چھوڑ انہ دے بوجھ سارے جو توری پڑے سے نہیں یاد مہول باطل یو جی سٹ مار جو مشرک دی بھیجا لی ساری پگھر ونجے بھیجا بلکل پٹھا ہو ونجے بد تہذیب تا اگے یہ بد دماغی وط بن ونجے اللہ دا پاک کا گمبر تو کنے کرنا ہے ہی ہو جائے انداز ویچ بیان چکر جو مائیاں مائیاں دیا ونجن تے پھلے پھلے ہوں دے ونجن اے نہیں جو کئی دیا رے مسئلہ تو کام لوے جہلے بے ایمان ہی چیرتے سیرتے چاڑا ون واتوں سے لے کھتی کھرکے دائے ملنا جو اور کی دوسر کجھانتے کی دے نہیں اللہ فرما دائے پہلے دیا رے مار کو ہارا میری تبلیغ دائیو جیا جائے ٹوٹے امرہ ہو ونجے جائے لوے دی لٹھ بڑھنا ہے پہلے دیارے بڑھو ونجے اللہ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ بَالْحُدَا مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْنَا لِنَّا سَ فِلْ كِتَاب اُلَارِكَ يَلْعَنُهُ مُلَّا وَيَلْعَنُهُ مُلْعَنُونَ اے میرے پاک پیغمبر جیڑے بندی آنو مَا کِتَاب ہوئی دِتتی ہے پھالے گھڑی نہ بیکھو جینا بندی آنو مَا جیڑی کتاب دِتتی ہے توجہو ہے نا جینا بندی آنو مَا کِتَاب دِتتی ہے تے دِتتی اس واسطے ہے کہ جٹا نو بانکے سمجھاؤ بھئی انا ہو لنناس جہلا نو سمجھا دےو جتا نو مسئلہ سمجھا دےو آن پہیا نو مسئلہ سمجھا دےو آن واقفان نو مسئلہ سمجھا دےو عام لوگا نو مسئلہ سمجھا دےو تے او بندے آپویں لوک کے بائران دن تے حق نویں لوکاں کے بیٹھے ران دن جیندے جاگدے چنگے بھلے اللہ دی کتابی کولوں دینے تے واتری مسئلہ نہیں دسیندے اولائے کا یا لانہم اللہ و یا لانہم اللہ نون انا دو تے تیرے خدا دیوی لانت ہے تے نال ساری کائنات بھی انا دو تے لانت کریں دیے میرا پیغمبر انہم خنزیرہ کو لوں بچ کے روے بلگ ما او نزلہ علی کا اندر وی نابویں پیا مسئلہ وی لکائنا پیا جیندہ جاگدے آن اندر ہو کے ضرورت ہووے تے وطوی بیٹھا رہیں اینج نہ کریں پیا تے جے کر لوگ تیری مخالفت کرے سنتا واللہ ہو یاسے موکہ میں ننناس جیرے اپنے ڈر دی وجہ توں تمہیں یا لالچ دی وجہ توں یا اپنی مسئلہ تے سیاست دی وجہ توں میرا مسئلہ لکا لیں دن آتو ہی اندر وڑ کے بیٹھے ران دن تے ہاک نویں زائر نہیں کریں دے انا دو تے میرا کے انامے یا میرا پیغمبر یا لانہم اللہ اکھو یا لانہم اللہ و یا لانہم اللہ اے نون انا تے میری لانہ تے میرے فرشتیاں دیلی لانہ تے اوپ گڑا لا دھری مون جاگ پاؤ اللہ فرما دا یا لانہم اللہ و یا لانہم اللہ اے نون کیسے ما جادیت بھائی نے اچھا سیدسو امار کا جوہ دن نبی پاک جیندے بیٹھے مطلب پچھا چاہا آئے اور فتو آج میں نہیں لیدا تو سا آپ لائے ہو آئینا بے ایمان تے میں کوچھ نہیں آئینا اے حدیث دیاں گلنہ تا پچھے ہو سینہ پہلو قرآن بھی تا مقالبہ ہے نا ہی نیے نا حالی میں ماہو تعلی آیت تعلی کا ہی نہیں پڑھی اللہ کے پڑھنی میں پینچ کی ہے پر پہلے ایک فتوہ تا دسو اللہ سن یاد ہے جنہوں میں کتاب دیتی یہ اتعاقی آئے جو ہر حال اچھ پہنچاؤ بلغ بلو بلغ زور لاکے لیلن و نہارن سرن و جہارن اختیارن و ازترارن توعن و قرحن ہر حال اچھ بیان کرو تجیڑے لوگ بیان نہیں کریں دے ضرورت بھی ہندیے تے اندر وڑ کے بیٹھے رہا دیں اللہ فرما دا ہے انہ تے میری بھی لانہ تے چودہ طبق دی بھی لانہ تے کورے کے فاتچے قرآن فاتچا دا ہے نا جے نبی پاک اسے دنیا تے مدینہ پاک دے اندر حجرہ اچھا صدیقہ دے اندر جے جین دے جاگ دے بیٹھے تے وط اے ابلاغ تے تبلیغ خدا دے دین دے نہیں کریں دے دسو اے حیات النبی دا کی دا رکھانا لے انہ نبی دے پلک آشا چھوڑیے دسو ایمان نال ایمان صلی اللہ علیہ تے مامن مسلمی اے تا پچھے رہا کھئے نا پہلو یہ وات کا کٹ دے میں نبی جے جین دا اسے دنیا دے تا قرآن بھی لانت کی بے ویدی ہے تے ہن چٹے بے ایمان کے نہیں نبی دے مال بھی بھی شکایت کرن والا بے ایمان ہے تے جڑا نبی دے مشندتے ظلم کرے تے آکھے جین دا بیٹھا ہے تے قرآن دا واضح ہی نہیں کریں دا تبلیغ ہی نہیں کریں دا اوہ ایماندار ہے آتے نا کے تشدد کریں دے میاں میں تشدد نہیں کریں دا یہ دوئی تکریر شاہ صاحب دیو ہوئی تھی تے میری جان چھوٹ ہوئی تھی حالی تکیڑے ویلو ویلو ہوندی بھی رس لے شاہ صاحب میں یہ این چکریتا ہے دوہتھر جان بھائیتے ہیں چنگا ہوئے اگے کلا میں بھائی رام توڑے ایک دوہ بزرگی ناگا لگیا تے انشاءاللہ بزرگوں نے پتہ ہون لگ سی جو ایک کنڈن فیرے دے انہاں مارانا سوا خدا دے قرآن مقدس دے تیر چوٹے چوٹ کے ندی بھکی کٹ سامکت برداشت ہو سکتا ہے مگر محمد پاک دی توہین برداشت نہیں ہو سکتا ہے ایک والدی شکایت کرنوانا دہرہ اسلامی چکارے جی تجرا محمد کریم دے پورے وجود دی شکایت کرے جو جیندے بیٹھنتے تبلیغی نہیں کر دے ضرورت بھی ہے کہ کائنہ ضرورت تبلیغی اللہ دن کیامت دے خدا پھائے چاڑے سانو اللہ بچائے تی اگوں آکھیں ساڑے جی کوئی ہماتر یا اینا اینا نوری تبر جی جی شریف زادے ہیں اصلا تو نہیں آتے میں یا حرام زادے حلال خور جی اصلا نہیں آتے جی حرام خور اے حلال خورا تو کسے تو پوچھے کیوں نہیں عمل کیتا کوئی کہا جی ما جا آنا من بشیرن والا نذیر اللہ تو یہاں کیا قرآن ہے جو کو بشیر تے نذیر میرا اوسیر تیرا بشیر جڑا اٹھائیں مدینہ جو بیٹھا رہے ایسا دیر تا آیا نہیں وَلَا نَسَأَلَنَّ اللَّذِينَ عُرْسِ لَيْلَيْن مار سیروننگے دے سیرچ ہو پرو بیٹھائی سمدہ بے وَلَا نَسَأَلَنَّ اللَّذِينَ عُرْسِ وہ کوئی قرآن دی مستی بھی آگئی دی یا کو سوفی ہو سیروننگا سوفی پھننے آئے بیٹھائی تکیرہیں ایمان اتھائیں مضبوط تے مکمل ہوگئی دی پہلا درجہ تبلیغ اللہ اللہ سیرت محمد سہنے بھی نہاں پنجا چیزاں چھے چھے میں چیز سارے قرآن چیئے پانجے ساری حدیث چھے پانجے پوری شریعت یہاں پانجے تتانوی پانجے پانجے اٹھوئی ناں دی گانجے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو نے انداز اختیار کی تے سیرت دے پانجے اللہ ہاں جی مرن تو پچھے زدگی قائمی اے تحمت نلہ و نبی پاک تے پیڑے حیانا الموزی خیس ہو گلے دے ہڑے کیامت دے اگواندہ پہ اے محاکمہ بل امانت فیصلہ ہی کرنا ہے پیغمبر دنیا تے فیصلہ پیغمبر کریں دا تے آخرت اے خدا دے دربار اے پیش مقدمہ محمد کریم دو امنا فیصلہ کہ کرنا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ يَحْكُمُ بَيْنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اس محاکمے جو بات اکھی تلے ہو اس انساری ہیں نری زلت خواری اتھائی تسلیم کر لاؤ اس بات نو محمد جی دیا جاگ دیا اپنی زندگی دیچے دتے خدا دے اس دین وچوں ہک گوش دی بے عدبی بی برداشت کر کے چپ کر کے بہے نہیں سگدہ اللہ اللہ اسے وستے آخیہا حضرت عمر نے خرج رسول اللہ من الدنیا خرج رسول اللہ من الدنیا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَبْوَا بَرْرِبَا اونج کتاب تنوں نے لبزی یہ توضی تنویجیں بکھیا ہے جڑی نیت راتی دیا پڑھ دی پڑھیں دیو خرج رسول اللہ من الدنیا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَبْوَا بَرْرِبَا رسول پاک دنیا چون بولو دنیا چون خارا جاؤ کیا ہو گئے آنکھو تشریف لائے گئے نبی پاک دنیا چون تشریف لائے گئے دنیا کی تھوٹوڑی دنیا اگو پتہ نہ لگنے تفصیر روح البیان وے کھلوے آئے من مقارل کرسی الہ تحت سراء ستہ آسمانہ کو لولا کے صدرات المنتحات اللہ کے ستہ دھرتیاں دے تلویں پاسے توڑی دنیا ہے حضرت مرادہ خارا جا رسول اللہ امین الدنیا رسول پاک دنیا چون کی مطلب کی دے لائے گئے کی دے آئے اوکیہ کھینے ہو بڑے کی دے گئے انجھے ناکھو پوچھو اما فاطمہ تزہراتو بذریہ امام بخاری حضرت عمر تا فرمایا اے خارج رسول اللہ امین الدنیا ولم یبین لنا ابوا بربا کوئی پوچھے عمرہ کہ ہی ضرورت پائے گئی ہے جو اج نبی پاک نے متعلق کھلا تھا جو دنیا چو تشریف لن گئے اکے اس وزتے کھلا تھا جو ولم یو بین لنا ابوا بربا سود مسلے میں کی پوچھنے ہان اور رہ گئے ان وچے ہن دنیا چھوندے تا میں پوچھ گنا پر چو کے دنیا چو تشریف گھن گئے ان میں کی تو پوچھو تو اے بھائی مانتا دھائے میں گیا ہوتھے ادنت جی بچوں ہاتھ نکلے آئے ہے پورا چھٹے ہویا شاہ جہان دا حضرت عمرہ دن دنیا چو چلے گئے ان میں نوہر شروع دا مسلہ پوچھنا رہا دا وہ نہیں پوچھ سگیا اے ہتھ کھلا چو میں دائی نام وراد بھاری جہان دا شکر کر جو کہتا بہا دیکھ اترا مدلے چی پھیڑا کیتا کوئی نہیں یہ انہاں اگلیاں دیئے وہ کون نہ مارا پتر یہ تھے کوئی نہیں اے فاتمہ تور دس دنیا چو جو وج گئن تے تشریف لائے گئن محمد الرسول اللہ دس کتھے گئے دس کتھے گئے کیوں جو دنیا تا صدرہ تل منتہا جڑا ڈاک خانہ جبریردہ اتھو لاکے تے تہت سرا توڑی یہ ساری دنیا ہے تے کچھ اکل ہی منہندہ ہے جو تلے برزخ کوئی نہیں کیوں اے جڑے کبھار کبرہ کھٹانا لے ہوں دن کوئی مردے ہاں وہ برزخ خیجتا نہیں دفن کاران دے برزخ خیجتا نہیں وہ برزخ دا تا ہے کہ جہان ہے نا پورا بولو پیل کا دھنوالیا کمپنیا سات سات ساو فوٹ توڑی تلوغے دن سرنگا مارکے او کو آلہ میں برزخ خیجتا نہیں بھائی نکل دے اے بازے اے ٹینڈ کھاتا جڑا اے ٹینڈ کھاتا ہے اکھے ہوتے ہیں یہ برزخ ہے اکھے دور چبل نہ مران اے برزخ تو ہے جتے جیندہ انسان کوئی جا نہیں سکتا لا ہوا ولا ترابہ ولا ماں ولا نارا اتھے کوئی اناثر اربادہ مقابی نہیں اتھے آلہ میں برزخ ہے تے اتھے تا کبھار سبھار تے ارلے پرلے للو پنجو بھیچوار کے کبر دے دفن کاران دے اے وقت ڈٹکو مریندہ جتن ہوئی ہو پر برزخی ہے تے کئی ہو دنیا یہ پہ آ اللہ پاک پہ ہم بر دیکھو کیسے عجیب انداز نال صحابہ اکرام نے مسئلہ سلجایا ہے اکسابیہ دا خارجہ رسول اللہ من الدنیا رسول پاک دنیا چو تشریف گھن گئے حضرت فاطمہ سران دیا کھلوں دیئے محمد الرسول اللہ دے کیا دیوہ آبتا الہ جبریلہ ننا اجاب رب بندہ من جنت الفردہوں سے مہوا اوہ میرا بابا کے ڈیچے ری چنگی کسمتے تے کتنی مائے دکھڑی دی عجیب کسمت جائیے اوہ دیم تیری جائنوں گیارا گیارا دین توڑی پیٹ ویچ پاون واسطے روٹی نہ ہی مل دی باروے دیارے گھر ویچو چل لہا آ کے پیرا متھا چوے کھا میں نوں اللہ دی کسا میں میرے بھوک دے نا نشان بھی مٹوائی دیان کے بھی میری عجیب کسمتے اوہ بابا جی مائے آج اپنے مقام تے اجڑی پجڑی روندی کھلیاں تے اپنا ٹکانا جناتے پھر دوس بنا گیاں اللہ دے پاک پیغمبر دا اوہ میاں رضائی بھیرائے مغیرہ بن ابی سفیان مغیرہ بن حارس کنیت ابو سفیانے اتنے چیر تڑی ہوگا اوہ دھرے دیئے مائی فاطمہ تے ادیئے چاچاج بھیرا کی پھئی کل للم خیمے تا تا تبا کی سرا ان کا نیسمہ و ذلتی و بکائیاں اوہ دیکھ لائے خیمے لا کے مٹی دے تلے زو کی آرام نال ستے پہنی اللہ دی کسمے پتا جو کوئی نویا میرے محمد بابینو جو کی میں ڈکھا نال میری دھی کھلی روندیے نہیں تاپنے لرچا درد نال میری اہنجیو تا ضرور پوجھ لے نا ان کا نیسمہ و ذلتی و بکائیاں نہ تا میرے دکھ دا پتا ہے نیتے نہ میرے روحات نو سردہ پہ آئے بابا محمد الرسول اللہ 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 جے کر اسے دنیا تے اسے مدینے دے اندر اسے قبر دے اندر زمین دے تلے بہے کے سارا کو جیندے جاگ دے بیٹھن توہ تو پہلا گناہ لازماندائے پہلا دفعے لگدائے کہ سیرے کو لوں پہلا کمی جڑا میں چیٹ نال میرا محمد تیرے ذمہ لیا تیاکھیا بل لگما انزلہ ilahe کا میرا رب confidential اوکھاؤں میں تا میں پہنچا چھوڑ سوکھاؤں میں تا میں پہنچا چھوڑ مکھے ویچ رہے تا میں پہنچا دے مدینے میں چونگے تا میں پہنچا دے بکھاؤں میں تا میں پہنچا دے رجائوں میں تا میں پہنچا دے راتو ہی تانی پہنچا دے بلگ مطلع کے باب تفیلے ویچ زور لگ دائے تکلیف آن دیئے تکسیر آن دیئے شدہ تان دیئے دل لگ دائے قوت لگ دیئے سوکت خرچوں دیئے اللہ دا پاک پیغمبر اللہ پاک حکم پیادین دائے اے میرا پاک پیغمبر جیڑی حالت ویچیوں میں ساری کائنات روٹا چھوڑ سگنایں پر میرے نازل کرتے ہوئی کتاب دی تبلیغ کوئی نہیں چھوڑ سگنا جے کر اللہ دا پاک پیغمبر جیڑا جاگ دا اس دنیا تے چلو زمین دے اتے نہیں تلے تشریف فرمائے تا اللہ پاک سرمان دا ہے جڑے لوگ کے جیندے جاگ دے بیٹھے راندے دنیا گمراہ پیون دیئے مولوی لڑ دے کھلے سر کے بردے پہن پارٹیاں نکھر دیاں وینیل جلسے مختلے پیون دے دھڑ بندیاں تے زور پہ آ کھلائے وقت بھی میرا محمد جہ کر جیندہ ہوئے تے اٹھے کے تبلیغ قرآن دی نہ کرے اوز ظالموں وقت سارے دا سارا فتوہ لگ سی تا میرے محمد الرسول اللہ تے کئی تمہ جانتی پہنے جلیہ دن نبی پاک یا دوسرے امبیاء یا مرن تو پچھے کوئی جیندہ اسے دنیا تے ہنکوڑے شاہ جہاں نہیں کترے ہوئے کے کوئی نہ ہوئے حدیثاں تا پچھے کوئی پڑھے تا پچھے نکھا جیے کورین کے سچین نبی پاک در نسبت انہ دی صحیح ہے یا غلط ہے پہلے تا اے دسے کے نبوت دے پلے کا شہران دی ہے جہی جی طرح ہوئے زدگی تا امبور امنا دے اس مارکے تے ہی نچکے فر کوئے جڑے آدھے امام مہدی بیٹھا گار سر مانے چھے کتے بیٹھا ہے گار دا نہ تھل کے پتہ ہی نہیں کشا کشا تو اچھے بھولو یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی چھے کرے ہاں این جا کھو کے گون گون چا کریں دن میرا خالے پتہ کریں نوی کوئی گار دن اتھے دن بازے جاہل شیطہ دن سرداب تے سنیہ دن سرمن نا دویں گلاتے نا اصلے سرہ من رآہ سرہ من تے والو مخفف چکیتہ تے بڑھ گیا فرمن ہجی میں فاطمہ نو فاپی چیزے دیں دے یہ نا نا ایا فاطمہ تے مر فاتو تے مر فاپو تے مر فاپی وگڑ دیاں وگڑ دیاں وگڑ دیاں محمد دا سونا نہ ہیں کی نہیں لوگ کی آتے ہیں ممدوہ مور پیچھے دیں دیں ممیہ وگڑ میں دیں لفظ سلائی غار سرہ من جہیں ڈٹھا وہ خوش ہو سرہ من رآہ جہیں ڈٹھا اس نو مرڑین دیاں مرڑین دیاں فاپیاں بنایا یعنی سرمان او دے وچکے بیٹھا امام مہدی کاؤں بیٹھے ہیں امام مہدی اصل قرآن او تھا ہی لئی بیٹھے ستر ستر گازدہ اوٹھ دے پاتھ جیدہ تے چالی سفات بیٹھے کے ہوئے نکھے اکے بیٹھے بیٹھے ہیں جو جو اور کے ظلم ہوئے تاپا وجہ نا پتھی دنیا جو مرتاں نکلتا ہیں جی اینج میں باہر نکلانا نکلانا تے نیکی بیٹھے کوئی تاوہاں تاوہاں ودو ہوئے تا مور میرا نا تا کلیدہ نا بڑھنو یا مطا کوئی آکے جو دین تا اوہی بیان ودہ کرندہ سعیدی ودہ اوہی ودہ مولیم ودمین صاحب ودیان اوہ مہر صاحب وہن ملک صاحب نئی جو اور کے جی لے اوہ کچی کے بے ایمان تھا رہے ہو ویسن اوہ سرے نکل ساں تے لوگانو دین دسے سام اوہ یملہ الدنیا عدلاں کما مولیت بالجور جی میں ظلم نال پھری پیوسین دنیا ان یہ طرح عدل تے انصاف نال پھریس اے کئی دا اقیدہ ہے شیعہ دا جین دے بیٹھن زمین دے تلن غار دے بچن جین دے جین دے چپ کر کے اوہ وحال مارکہ کی تیو دن امبیاء علیہ مسلم دا جین دے بیٹھن چپ چاپ کر کے جاگ دے بیٹھن سب کچھے بس بیٹھن چپ کر کے انتظار چھے اوہ واتی توڑے انتظار چھے بیٹھائے ہیں انتظار چھے کوئی نہیں پہلا درجہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دا آنکھوں کیش ہے ابلاغ تبلیغ کلام اللہ اللہ دے کلام نو انجے پہنچا جنے تینوں دتا سے وچو حوصلہ نہیں کرنا اللہ واللہ اجھ کر کے بھی نہیں اللہ دا پاک پیغمبر بیان کریں دے پتھر چاہ کے اطبا مریندہ محمد الرسول اللہ اللہ واللہ اکاس دا میلہ لگا کھلے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے وے لے وے کھے کہ مار کا اتھوں آ لے تا میری سون دے کوئی نہیں میلے تے دورو وادیاں دے بندے آن دن انہ دے اگے پیش کرامتا برحق آدمی کوئی میری سون کے من گننے اللہ دے پاک پیغمبر ایک ابتداء لے تنبو کو لوں شروع تین دن پتہ نہیں کتنے سیکڑے کہ سمدے تنبو تے سائیوان لگے ہوئے اللہ دا پیغمبر اگو ٹر دے اللہ پاک دے کتاب اپنی سیرت دی بنیاد رکھ دے تبلیہ کریں دے پچھو ایک بھڑے چٹی داڑی اللہ او چجالے تے نوکدار پتھرہ دی جھولی بھری ودائے ہیک کے کو وٹا کٹ دائے تے زور نال تک کے مرے دائے قدائی محمد کریم دی کٹ مبارک تے ون کے لگ دائے قدائی سیرتے لگ دائے قدائی ہاتھ تے لگ دائے قدائی گٹیاں تے لگ دائے خون خون سارے کپڑے محمد رسول اللہ دے ہو گئے اللہ دا پیغمبر پچھا ہٹ کے لیے نہیں پی عویدہ اللہ دا پیغمبر کو اللہ دے دین دی تبلیغ ودہ کریندائے مگر وہ بھڑا پچھوں ودہ دا لاتو تیو فا انہو سابی سوفیر جگاہ اس میں فا انہو سابی اے دے دین دے آنکھے نا پہ لگی آئے اے نا کہ پیر نو منیندائے نا پیغمبر نو نا فقیر نو اے دا کو وکھرا دین نکلے ہویا ہے خیال کرے آئے دی گل کائی نہ منے آئے یا گل کر کے تے بٹے مرند ہے محمد رسول اللہ دے وجود مقدس تے حضر اللہ مدینہ وچوں جنے لوگ بعد چند ساری بن گئے او قسم چاکے آ دین کی اساں اس میں لے تے گئے ہویا سے اساں جنے لے ویکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھی وچوں ہنجودیاں نہراں ودیاں وگدیاں زبان وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت ودیوں دیئے یہ وجود دیتھا ہے تو سارا لو لوہاں نے کوئی کپڑا سنو خالی خوندے دھبے تو ملوم نائی ہوندہ اللہ دے پاک پیغمبر پچھا ہنٹ کے نئی وے دے جنے جنے اللہ دا پیغمبر ٹردہ ویندہ پچھو و ظالم او بڑھڑا بڑھڑا ہوگے ہاں بڑھڑے ہی تو ساید دے مارے بازے شیطان وڑے ہوندے بازے دے شو دے نیک ہوندے لونوے کو سنان مرات تو وہ تو پیڑی ہے چونے کبر چلتن پیڑی ہے وہ کوڑے اللہ پھوکا ضرور مدہ مرے دا اللہ اللہ نبی علیہ السلام وحیبہ سلم اخیر توڑی پہنچ دیں جے پچھانٹ کے وے کیا فائضہ ہو ابو لہبن چاچہ محمد الرسول اللہ دا ابو لہب اللہ دا پاک پیغمبر دا چاچہ انجتا ظلم نہ کریا اکے ظلم سمجھا تا تیرے وطیا نال تیرا خون خون کیوں کر چھوڑا تو انصاف سمجھی ودائیں تے میں اے عدل تے انصاف سمجھے ناج تیرا خون نہ وہاں ہی تا میں انہوں کھا دا بھی حلال کوئی اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نوح کو ملدائے بل لگ ما انزلہ علی کا میرے رب دیکھ اے میرا پاک پیغمبر جلے طریقے نال میں تینوں تیرے اتے نازل کیتا ہے اسے طریقے دے نال پہنچائی ون کوئی نراز ہوگے کوئی ظلیل بنے کوئی عزیز بنے کوئی عبدالعزیز بنے کوئی کسے کے سمدہ بنے کوئی کسے کے سمدہ تینوں اس نال کوئی واسطہ نہیں میرے پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر نے مارا کھان دیا کھان دیا الٹاو مکہ مکرمہ تے چھوڑ دیتا پر اللہ دے کتا عبدہ حکم کدے چھوڑا واسطے ارادہ تک لی نہیں کیتا پہ بیان جڑا کیتا ہے واللگ دائی یا ہی پس لیے چھوڑا سنی بھئی چھوڑا تو سوڑا اللہ اللہ اس اندازنال پیش کیتا ہے کہ پہلے دے پہلے دو جو جو ماتاں جنہا مننا ہاں من لیا تے چھوڑا نا مننا جنہا من لیا جنہا من لیا جنہا نیتے ہوندے گئے اللہ اللہ وہ گناتے ہوتے ہیں عجیب اندازنال پاک پیش کی جڑے تے ننس دی کائنا آئے جنہا پہلے دن دو واز چایا تے آمننا وصدقت یا محمد صل اللہ علیہ وسلم بلکل ٹھیک خلادنا اللہ ابو بکر سبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلو نبی علیہ السلام ایک دن پوچھے آ کیا ہے صدیق کا جلے پہلے دیارے میرا آواز تو سنے آئے تیرے دل کیا خیال گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سنے پچھے ہائی سنے پچھے ہائی غور نال ویدھاتا انہ میں ہمیشہ ہم تونوں پر غور نال میں ڈٹھا ہے کدی آڑے ہا جس دن غور نال دیکھے آئے دیکھے آئے فیصلہ کی تو ہی یہ تب ڈٹھا ہی کہ فیصلہ کی تا ہی جی آ میں غور نال دیکھے آ تا فیصلہ ایک ہی تا کہ جی اے رہبری اسنوں مل گئی تا میں پہلا غلام بن سا بنے گا نا پہلا غلام اچھا رسول سائی فرمایا جہلے سنے ہوئی تا کی فیصلہ کی تو ہی اکھے جی جہلے میں سنے آ ہاں اس لے فیصلہ اے ہویا کہ ساری چودہ تبک دی کائنات میرے توٹے توٹے کر دے محمد رسول اللہ کنو نکھر نام رسول پاک فرمایا اچھا اے دس جہلے نہ نکھرن دائی آہد تو کر لیا او دے بعد کیسوچے ہوئی اکھے جی میں اے سوچے آہا کہ میں محمد کریم دے وجود نو آپ نے اندر نہیں لکا کے رکھ سکتا تکم مد کم اپنی جان کا محمد دے وجود تو قربان کرتے ساتھ نبی علیہ السلام فرمایا صدقت صدیق سچ پہ آنا یا رسول اللہ تو انہوں کہیں دس اے جو میں اندر دی اگل نہ سچیں کھلان آہ اکے صدیق آ تو ادو پہ لیگل دسی تا میں جبریل آکھ سچ پہ آدھ ہے یہ دوئی دسی ہی تا جبریل آکھ سچ پہ آدھ ہے یہ تری دسی دسی ہی تا ہی جبریل آکھ ہے سچ پہ آدھ ہے جل ترائیواری تصدیق تیری خداوند خدوس دے پیغامبر نے کر دیتی ہے ہون میں تصدیق کی میں نہ کرا حضرت اللہ علیہ وسلم فرماندین میرا دل ان یہ دھائے جو میں بہشت چھو توڑی نئی نانجے توڑی انگل نال رلا کے نال خیصلہ اوہے سدی اکبر دا خیصلہ اوہے اکیس دی برکت آئی اللہ فرماندائے بلغ ما انزل الہ کا مر رب دک جڑی دو ٹوک بات دسی خدا دی کتاب دی محمد الرسول اللہ نے اوہے نتیجہ نکلے آئے جیڑا دانہ نکلے آئے جیڑا آندہ گیا ہے پھر پتھر نتجلم لگ سکتی مگر اس دانے سوچتے رکتے دانے نو کوئی کیڑا تے کوئی جو اس تے کوئی جذبہ ایسا نہیں پیدا ہویا جس نال ایمان تے گھتا ہتا کہ ابو بکر صدیق ایک موقع تیار کی تا یا رسول اللہ میرے راضی ہو کہ کوئی نہیں ہو ابو بکر صدیق نو محمد الرسول اللہ فرمان دیں صدیق میں جے بہو کوئی آکھا تا ہو سگدہ تیرے دن نے جو توسر سے پیدا ہوندہ رہے کہ ہو سگدہ اللہ سینیہ مامن اہد اللہ وکان علی منت لہو کافات بہا اللہ صدیق اللہ سینیہ جے بند میری ہتھ بٹائی کی تی میرا تام ان کی تہا نبوت دوران عسالت دے اعلان نال میں اس دہ بدلہ لہا دیتا ہے ہی قبو بکر صدیق ہوجیے اللہ سینیہ میں پورا زور لائے اوہ دیس سانہ دا بدلہ نہیں لائے سگیا اللہ پاک تیرے بارج میں تسلی دیتی یہ تونی لہا سگیا دن کیام مد میں خود اعلان کر کے اقصہ لوکو ساری کائنات والے سن لو ابو بکر صدیق دیس سانہ دا بدلہ میرا محمد نہیں لہا سگیا آج کرار انجھے اشرہ مبشرہ چل دیں چل دیں جو بھی آئے اس تبلیغ دی شرافت اس تبلیغ تے سیرت دی پہلے درجے تے پوڑی بھی برکت نال اوہ لوگ تیار ہوئے اتنی ترقی کی تھی پھر جڑلے پورے پورے پنج درجے جا کے بندن اللہ پاک نے نتیجہ انجھ کر کے کڑھیا اے میرے پیغمبر لا تعدو اینکا انہم اللہ سبحان اللہ لا تعدو اینکا انہم توجہ ہے نا سوفی صاحب اب نڈا سوفی سمدہ پہ دھیان کرے آئے چھوڑ بزور کے بندہ جگہ چھوڑ ہوئی نہیں میں دھی لگی یہ سورت ہی رہی اللہ لا تعدو اینکا انہم مہدر ویک جنہ نظر آدھ انہم مہدر ویک کیا لا تعدو اکھو لا تعدو اینکا انہم تعدو تعدو نیا اے میرا پیغمبر سوڑ لائے اگ ابتدا یا انہ دی کہیں دی ابو بکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی کرم اللہ بجہو دی اشرا مبشرا دی ازواج دی اصحاب دی پہلے ابتدا آیا مجھو پر آئے گیا ہون اے پور میار تے پہنچ چکے نی پنجے درجے تیرے سیرت دی ناندے بجود تے چھک گئے تیری تبلیغ ویناندے بجود تے چھک گئے تیری امامت ویناندے بجود تے دھوک گئے تیرے فیصلے ویناندے بجود تے چھک گئے تیری اصلاحی تربیت ویناندے بجود قبول کر گئے او دن نتیجے ویناندے بجود تے نکل گئے ہون باقی میں خدا دا اعلان رہند میرے پیغمبر لا تا تُو اینا کا ان ہم ان اگے کہیں نہ کہیں وین تو ہی جھڑک دے لیں دا ہاؤں مہ کدے نہ کدے جھن کا دے لیں دام زجرہ دے لیں دام کدے دڑ کے چا دے دام ان آن کدے کجھ نہ کجھ جھ روٹ مرو تھا وین دی آئی کدے نہ کجھ روٹ بہا تھا وین دی آئی کدے کدے میں انہ نو باز حق بار کے تینا نو خبر دار کرے دام مو کے دھیان کرے آئے یہ ہون ابتدا آئی ہون پنجے درجے تیرے پورے ہو گئے تبلیغ بھی نہ پچا لئی امام مط بھی تیرے چھکا لئی فیصل بھی تیرے ڈھکا لئی اس لہا تی تربیت بھی تیرے کیتیو نہ پچا لئی اپنے بجو تے پھبا لئی نتیج بھی نہ دے وجود تے ایلانی یا نکل چکن ہون ایج نہ سمجھے کہ ابو بکر او پہلائی امر او پہلائی نئی ایج نئی او اینا دی مکنات بڑی وات گئی اینا دی درجت بڑی وات گئی اینا دا مقام بہت بلاند ہو گیا مرید تا تیرے ہن فوجی تا تیرے شاگر تا تیرے دھی یا پتر تا روحانی تیرے مرید تا تیرے عقیدت ماند تا تیرے متی تے فرما بردار تا تیرے عاشق تے دیوان پر وان فرزان تا تیرے خادم تا تیرے عاشق تا تیرے طالب تا تیرے سارا کچ میرا پیغمبر کتنے صحاب اکرام ازواج یا ازواج یا اصحاب اے جتنے انہیں تا تیرے پر سور لائے پر سور لائے مت کے کوئی بھول چک لگ ونجے سور لائے میں انا اکوار یا کھیا کہ یہ خیال کر آئے بھول پھلے کھن آلی تو دیکھو لو میرے پاک پیغمبر دی بے عقبی ہو گئی انتہ بات آمالوکم وانتم لا تشورون میں انہوں خبردار کیتا او میرے محمد ساتھیو دیان کر کے سبھال کے پہر رکھے آئے یہ تو دیکھو لو بھولے تھے نال میرے پیغمبر دی بے عدوی ہو گئی تم سارے املا تو آڈیا نو برباد کر دے ساں تین ہو گئی آدھا میرا پیغمبر ہو گئی اگلے نہیں رہی انہ دی پوزیشن بدل چکی یا سات دتان دی تا اے میرے پاک پیغمبر ہو گئی مطا قدائی بے پروہی کر کے انہ نو جنک جدی تی ہوئی تا تیرے میرے سانگے ترٹن دا خطرہ پیدا ہو اے میرا پاک پیغمبر اے میرا محمد رسول اللہ پیغمبر در کے دیونے تا اپنی جگہ تیرائے گئے دھٹکے لامنے تا اپنی جگہ تیرائے گئے مطے تی بڑ پاونہ تا اپنی جگہ تیرائے گئے زبان نال ہٹ تا دو اینا کا آن ہو تورید و زینت الہی تد دنیا اے میرا پاک پیغمبر جتھے تیرے صحابہ اے کرام بیٹھے او ان اپنی میں ہر دیا نظران اٹھائیں تکائی رکھیا کر اگ وہ بھا میں کوئی سورج دا مالک یا کھلو چاندر تے اتے شہیاں کرن والے آگ ہلو بھی چودہ تب پا بے لہنگ لات اکٹھے ہو ونجل میں تین امت پیاد دینا تیریاں میرہ دیا نظران تیریاں نبو وقت دیا لہر دیا نظران انا غریب دو تے دھاندیا رائے ونجل تیرے آنکھ پٹی ہو اے دو اے در نہ میرا پاک پیغمبر تا تو این آکان ہو ترید و زینت الحیات دنیا کیوں اے سو اللہ مقابلہ کیسا اللہ پاک نے دکھتا اے انہ در جے دھ راسے تا توں اللہ دے دین وال توجہ کی تیرک سے کیوں اس واسطے کیوں تین اے در گھن دے نال اپنے پنجے درجیا دا نتیجہ انہ دے چہے تے نظر آسیا انہ دے بولن تے نظر آسیا انہ دے مطھے تے نظر آسیا انہ دے لباس تے نظر آسیا دیکھا والے نو پتا پہ لگ سی اے او بندر جنا تے محمد کریم دے پنجے رنگ چڑھ گئے محمد دے سیرت دے ندو تے ہمائے لہ آگئیا محمد دے تبلیغ دا رنگ چڑھ آئے محمد کریم دے امام دا ہمائے لہ پایا پہ محمد کریم دے فیصلیا دی لچکار آئی پہ محمد دے سلا تے تربیت آئی پہ جلے تُوی نا دھر رک سے تیرا تعلق خدا دے نال لگا را سیا کیوں اس واسطے کہ اپنی رادیاں دے فل ہر کوئی کھان دا اپنے کی تے دا کر تا گو تی نظر آئی تی 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 نظر آگا پٹی گئی کئے اور در چا بکھ ہوئی تا میں خدا آئی یو اقصہ دنیا بھی ضرورت دین بھی ضرورت نہیں دین نال جے کرنٹ رکھ رہا ہوئی اپنی میں ہر دیا نظر آئی دیا 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 اجازت گئی شاہ نے صاحب پابندی کی تھی صاحب آئی صور آئی اللہ اے تا خیر انجی بکشی مجلس سان دے تبوتاں دے مسائب امام دے سوڑ وئی دیا آئی بوکو اے بولو ایک کہیں دی آکھے سوڑ محمد دی آکھ دے اللہ پہر آل دیتا جو صحابہ دے مکھڑیاں دے اپنی آکھی پھیریاں کر ادی آدے دی جی آکھ صحابی دے نال لے سڑ وئی دی کنے انہاں دے تماشی دے تو وہ نکھلو نا جگر نا آئے کافر دی آکھ تا برداشت کر سک دی محمد دی آکھ صحابہ دے بغض نو برداشت اس آکھ نو کڑھان سٹے تو جڑی آکھ اتھے پون دی جتھے محمد پاک دے صحاب اکرام نو خرافات بکواسات نکل دے اللہ سن دے رہے اللہ پاک تا فرمان دے لا تعدو اہنا کا انوم محمد سوڑن کیا دے وصبر کیا دن وصبر فَإِنَّا كَبِ آئیو نِنَا میری آم مہر دیا نظرہ تیرے اُتْهِنی محمد الرسول اللہ جلی کے رائے وصبر جلی کے رائے اپنے آپ نو سنبھال کے رکھ جلی کے رائے میرا پیغمبر تُو کُل کل تنی تیرے سیرت مہوی آ فَإِنَّا کعبِ آئیو نِنَا ساڈی اکھیج پیاب سنائے محمد الرسول اللہ اُدو حُکم لاد تیل آ تا دو آئین آ کانوم جنے میری رحمت نظرہ نیج تو ای اپنیا مہر نیج صحابہ اکرام نو رکھ آ کر جن اُدو نظرہ اُٹھا لئی یا تمائے تیتھو نظرہ اُٹھا لئی سا اللہ پاک اپنی بہر دی نظر محمد الرسول اللہ دی نظر دی نال منطب کر دائے یہ تو ایک قرار صحابہ نال چا کیتی تا میں تیرے نال کر سا یہ تو اُنہ نال پیار کیتا تا میں تیرے نال رک سا یہ تو اُدو نظر اگا دور آ لئی تا میں بھی نیچ کر سا نہ تُو اُدو بے پروائی کرتے نہ میں تیرے وجود تُو بے پروائی کرے نہ یہ میرا پاک پیغمبر تینا لے گلے جی تو صحابہ کرام بھی موجود گی دے باوجود آپ رے کرتے دھرتے تے جاگیر تے جیداد دے باوجود آپ رے شکیر تا دو تے اپنی محنت تے تالیم دے پھل رے کھان دے باوجود بکنی جی تو گاچ نظرہ لائیا میں تا فتوائی دیسا تُو ری دو زی نت لہ یا تد دنیا تینو دنیا دی ضرورت تینو دین دی ضرورت کائی نہیں جنہ تو کہے ایک صحابی نو جو محمد الرسول اللہ دے صحابی رو کوئی شخص برا بھلا آدھ ہے ایمان نال دا سوس نے محمد کریم دی اکھ دے وچ تیر دا نشانہ مارے مارے محمد کریم دی آل دے نا تے بھا رو بدا آل دے بارج دا اللہ پا کے آل اولاد محمد الرسول دی بولو کہ شاید اولاد پیٹ اندہ ازواج سیج اندی اصحاب سٹیج اندی اصحاب رسول دے سٹیج رسول دی ازواج رسول دے سیج رسول دی آل رسول دی پیٹ رسول دا آل تا تارے پاک تے پیٹ پاک اصنوی پاک تے وسنوی پاک تے نسل وی پاک تے شکوی پاک تے حق کوی پاک ریب وی پاک تے زید وی پاک تے قیتو پاک تے زید پاک انہا دی تے صفائی پیش کرن دی ظہورت نہیں تے نالے آل دا تا دشمر مدھو ہونا کوئی نہا اللہ پاک نے محمد کی سٹیج دی فاغت کی تیجو سٹیج دے وٹے مار کے بھوکانا لئی ہزارہ لکھاں سیج محمد دے دھیان رکھیا ہے جو سیج دھوٹے گند سٹ کے بکواس کرن والے لکھا تے کروڑاں تا اللہ پاک نے فرمایا ہے ترائے چیزاں دی لاج رکھ دائے او بندہ آجیں دھوٹے محمد دے سیرت دے پانچ درجی آون جن نہ محمد دے پیٹ دی شکایت کرن دا ہے نہ محمد دے سیج دی شکایت کرن دا ہے نہ محمد دے سٹیج دی شکایت کرن دا ہے ازواج محمد دے اصحاب محمد دے اور آل محمد دی اتائے گوشے کے نتیجے ضرور ہو سوچ مکل دن اللہ پاک اس بنادو تے گرد سے آئے کہ میرے پیغمبر انہا تیرے صحابہ اکرام تے تیری سیرت دہ سارا رنگ چڑ چکا ہے توڑ دے دنڈر بول دنڈر رفتار دنڈر کردار دنڈر گفتار دنڈر بات انتظار دنڈر پیار تے قرار دنڈر افتار دنڈر انتظار دنڈر نسار دنڈر انتقال دنڈر بخت و اقبال دنڈر تخت و وقت دنڈر محنت و جدت دنڈر کلفت مشکت دنڈر حضاکت مطانت دنڈر خطابت امارت دنڈر لجت منت دنڈر حضبت مضبت دنڈر مادلہ پہ مفتہ دیندر رفتہ پہ نظمت دیندر نظامت پہ ولایت دیندر امامت پہ ہدایت دیندر دلائت پہ ابایت دیندر جیامت پہ تلاوت دیندر ریاضت پہ حجت دیندر ایک کے کنداز جنا تیری سیرت دہا انہوں تے رنگ چڑھ چکا ہے ہوگی نظر کوری آخ تا کوری رہ گئی انہوں نے اپنی مہر دیا نظرہ ادیہ دے اٹھائیا ہی نہ کر میرا محمد شان صاحب یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دا رنگ بنیے چر جس بندے تے اندازہ لگاؤ اللہ فرماندہ یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کا اہد من النساء میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیم کسیر کسیرہ دی ازواج نو اللہ پاک سڑ مار کے اعلان کریں دے یا نساء النبی اے میری پیغمبر دیاں بیویاں ایمان دارا دیاں ماں وہاں ایمان دارا ہے ناساں ساریاں کے لگ دیاں اے میرے پاک پیغمبر دیاں گھر والیاں میں خدا تنو دسیندہ تو عدی کی ہو جائی پوزیشن اے میرے دربار چھ یا ایمان نشاء النبی لستنہ کا آہ دن میں ننیسا اے میرے پیغمبر پاک دیاں گھر والیاں تو ساکھی ہو جائیوں لستنہ کا آہ دن میں ننیسا جدن کلوں میں مخلوق پیدا کی تیے قیامت توڑی کائنا تاونی آدم علیہ السلام تلا کی قیامت توڑی جتنیاں عورتاں جتنیاں مائیاں جتنیاں بیبیاں پاک دامن پیدا کی تین جی ہو جیاں حسن و جمال تے نزاکتے لطافت والیاں انہاں نو ہیک پاسے چا کری ہوئے تے تو سا جڑیاں محمد الرسول اللہ دیاں گھر والیاں ہو تو انہاں نو ہیک پاسے کلا چا کری ہوئے تے والکے کری ہوئے ایدو ہیک مائی نو لیا کے اتھے کھلاار کے اکھیوے جو انہاں چوں کہیں دے نال دی ہے کوئی ناں بے وط ہٹ ونجی کا اہا دن وط دوئی آوے وط تری آوے چوٹھی آوے سار کائنا دیا چودہ تبک دیا مائیاں تا موک ونجی ہوں لس تلہ کا آہا دن میں ننے سا میں خدا تو کوئی پوچھے تو سا جڑیاں محمد پاک دیاں گھر والیاں ہو جتنی میں کائنات پیدا کی تیئے انہیں ساریاں مائیاں آوے انتے واپس ہٹتا سکدیاں پر تو آڈے وی چو کہیں دے شان دی کائی بھی میری مخلوقات چمائی کوئی نہیں پیدا ہوئی ارد ساری کائنات لا پاک نے تہارت پاکیزگی والیاں مائیاں دی پیدا کی تیئے کیوں جویں میرے محمد دی شکل و سورت تہارت تے پاکیزگی دی مثال کائی نہیں انہیں ازواج دی بھی مثال کائی نہیں انہیں اصحاق دی بھی مثال کائی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت ویچ بھی تکمیلے انہیں طرح پیغمبر دی شاگردہ ویچ بھی تکمیلے پیغمبر دی سٹیج تے بھی تکمیلے پیغمبر دی سیج تے بھی تکمیلے اتھو تڑی اللہ پاک نے حکم لگا دیتا ہے جدہ عائشہ صدی کا اکیلی بیوی محمد کریم والی دیتے جس وقت تحمد لگ گئے اللہ صفائی پیش کر دیا محمد دے بستر دیاں گڑھی اپنی علوہیت دے بستر دینا لوانی دیتیا اللہ پاک فرما جائے صبح آنکہ آزا بہتان عزیز صبح آنکہ اللہ فرما دا ہے صبح آنکہ آخر صبح آنکہ تیرا خدا پاک اگو کے آنکہ آزا بہتان عزیز تیرا خدا پاک کس تو پاک ہے شریکہ تو اس دی علوہیت مجھے کہیں دا حصہ اے آنکہ کے پہ گولا کے فرما دا حازا اے جڑی تحمت ہے نا اے نیرہ بہتان چھوٹ کو رب تے یا پس جیسے گل صبح آنکہ تو پاک ہے اے کور تو پاک ہے تیرے اے عائشہ صدیقہ اے جڑی یہ گل اٹھی و دیئے اے کہ تیرے تو پاک ہے کو رب تے اللہ کتنا رابط رلائے اشارہ کیتا ہے صبحانہ کا آنکھو ایماندارو صبحانہ کا اللہ سہی آتا ہے آنکھو ایماندارو میں تو انہوں نہیں پیادا اللہ فرما دا ایماندارانو چہیدہ ہے جو آنکھیں ناچا صبحانہ کا جڑے لے گل سنیاں نے کوئی پلیدہ پوتر جڑے لے اڑائی کھلوتا اسے لے چاہ آکھنا صبحانہ کا اللہ جوے تو انہوں ہی ادھے معاملے دے اندر پاک ہے انہیں محمد دی طہارت دا بسترہ دی پاک ہے پاک جوے تیرے پاک پیغمبر دی سٹیج پاک ہے انہیں تیرے پیغمبر دی سٹیج دی پاک ہے اللہ سیرت محمد رسول اللہ دے جڑ گئیے پانچ درجے جنہ نے وجود تے چھکا لین انہیں دیاں تہارت تے پاکیز گیدیاں تے قسمہ اللہ نو چاونیاں پوین تا اپنی ذات دے رلے رلا کے چاہاں چھوڑیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اس واسطے پہلا حکم اس ترتیب نال دیتا ہے جنہ بنے تیری تبلیگ نال بنے ویسن جنہ تھڑکنے تبلیگ نال تھڑکے ویسن یو زلو بے کسیرہ و یہدے بے کسیرہ سارا فطوری تھو حکم دی تبلیگ دے چوندہ ہے جی تبلیگ دا روخ صدہ ہو گیا اگلے درجے ہی ٹھیک فیٹا وی نے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے کوئی رہی نہیں رکھی تے ایج نیاکھ ہے جو یار مطا اپٹا پوین آج مسئلہ تو کام چلما ہے کچھ تھوڑا بیان کریے تے باقی دا بالکدائیں کرے سائیں جے کچھ کریے لیتا ہی تے چوپر چاپر کے تے تے لہا کے کرائیں جے مار سا ہے دوری میں راج نہ ہو ونجن اللہ پاک فرمان دا ہے بلگ ماں امزلہ جلائی کا میرے ربی ایتھو موت بجھنا ہے تیرا محمد رسول اللہ جی تھا ہی پہر لگ گئے تے جم گئے اگو کی لا پٹویں کوئی نہیں سکتا اس واسطے اللہ دا پغمبر دو ٹوک فیصلہ ویندہ کریندہ ہے تے کی فرماندہ ہے انت دو ہوں لا یسماؤ دعاکو ولو سمئوں مستجابو لکو ویوم القیامت یکفرون اب شرککو ولائیو نبیو کا میسلو خبیر کہنو پجے پہ پھاوے جنا جنا نبیانو جنا بلیانو جنا غنسا کتباب دھالانو جنا اللہ دے پیارانو دورو تے پھاوے نیڑے و ون کے سڈین دےو ایرادہ تو آڈاون بیڈیوے سنو لوین بھاوے سلام سنوین دےو بھاوے تو آم سنوین دےو بھاوے پیغام سنوین دےو جہرہ ایراد دے تے ہیوانی کھلون دےو انہانو خوش کرن دی خاطر جوے سن لوے نا پڑے کرنا دے نا حال اللہ پاک فرماندہ ہے لا یسماؤ دعاکو اے سن تا سب دے ہی کوئی نہیں اے تاجن نہیں سن دے پر جے سنے نگی آتا تو ادا مطلب تا واتی نہیں پورا ہوں دا پر ایو عقیدہ رکھے دے تُوہا سڈے رکھے آ تا یو ملکی آمت یک فرون بے شرکے قوم دنیا دے اتو تسا پکے مشرق پلیت بڑھو جنا ہے جو سنا وانتے سماد عقیدہ رکھے یا سفار شاکر آمتے عقیدے رکھے یا مالک مختار تے عقیدے رکھے انہیں ترہ جے مر گئے تسا یو ملکی آمت یک فرون بے شرکے قوم دیارے قیامت دے واقصے اللہ شاہی آئے مشرق پلیت نی اسانو انہ خنزیران آل کوئی واسطہ کوئی اللہ فرماندہ ہے اے دیگوائی مولویاں نہیں دے مری مولویاں لا یونبیو کا مثلو جلے مثلہ بیان کرے سے جہاں مولوی تو پوچھے دے آقصے کہہ رویاں کی ہوئی نا میں ٹھیک کھلا بیان کرے آقصے جی لا یونبیو کا مثلو خبیر میں جو تینو آدھا پہاں کہ کوئی نہیں سندا تجراکیدہ رکھ دے بلکل مشرقی میرے جی خبر تینو کا مولوی آجے تم آکھا نا جو میں مسئلہ یہ بیان کرنا تھے مولوی بھی آقصے ہاں آجی شعبات ٹھیک کھلے آتے ہو یہ جی گلک آئی نہیں کیوں انہوں دیت ساری اگو بھی ہے اسے مسئلہ پکڑی ہیں پہی ہیں مشرق پکڑی ہیں مشرق پکڑی ہیں یا مل کیامت یکفرون بے شرکے کو دیارے کیامت دیو اللہ سائی آئے مشرق پلی تینی آسانو انہ خنزیران آل کوئی واسطہ کوئی اللہ فرماندہ اے دیگوائی مولویاں نہیں دے مری مولویاں لا ینبیو کا مثلو جلے مسئلہ بیان کرے سے کہاں مولوی تو مجھے دے آقصے نہیں کہاں اکھی ہوئی نا میں ٹھیک کھلا بیان کرے آقصے نہیں لا ینبیو کا مثلو خبیر میں جو تینو آدھا پہ ہاں کہ کوئی نہیں سنو دا تجراکی دا رکھ دا ہی بلکل مشرقی میرے جو ہی خبر تینو کا مولوی آہ جو تم آکھے نا جو وہ مسئلہ یہ بیان کرنا تھے مولوی بھی یاکن ہاں جی شاہ بات ٹھیک کھلے آتے ہو یہ جو گالک آئی نہیں کیوں انہا دید ساری گو بھی ہیں اسے مسئلہ پہ پکڑیاں پہ جائے رہے مشرق دا دل ہندہ ہے محمد کریم دی سیرت آپنے وجود تے چھکاون نال مومن آدمی دا دل ہندہ ہے سیرت محمد کریم نو آپنے وجود تے چھکاون نال مشرق دا دین ہندہ ہے صرف محمد نو سناون نال اس دا سیرت نال تعلق اچھے ضرور حقدس ہوگا ضرور تے سلام نبی سہیدو تے بھیجنا ضرور ہے کے نہیں ضرور ہے ہاں ہے ہاتھ کھڑا کرو جڑی آدم ضروری ہے اے جو حال ہے اے گڑا پھو اے ہاتھ کھڑا کرو خدا آدھے بندے آنکھو ضروری ہے ضروری ہے مارو ڈرگین میں تھوڑی جی ہائے چکیتیوں دیکھ پاڑ رکھے ہے نا ضروری ہے اچھا ضرور تے سلام کرنا پڑنا اے عبادت ہے کے کوئی نہ بولو ہے نا جڑا آنکھیں عبادت نہیں او کون کافر ہے نا ہی نا عبادت کرنی حرض ہوں دیئے کے نہیں درود سلام پڑنا حرض نہیں ہویا تو عبادت نہیں ٹھیک ہے عبادت کہیں دے واسطے کریں دیئے تجیرہ غیر اللہ دے سناؤن واسطے کریں مشرق ہے کے نہیں بولو درود سلام پڑھدائے اے عبادت کہیں دی اے دا ارادہ نہیں اوہ مہت سناؤنے پڑھدائے اللہ دو سلام علیہ گا یارد صلات و سلام درود سلام عبادت ہے کے نہیں اوہ بیڑے کچھ وفار دی تکیتی کرو اے میں خطوہ تا نہیں لیندہ بلکل میری طرف بے ایمان کچھ ہی میں کہنے کچھ نہیں آتا تُسا عیدہ سو درود سلام پڑھنا عبادت ہے کے نہیں عبادت کئی دی باستے اتہیاتو للہ آنکھو اتہیاتو للہ وَسْسَلَوَاتُ وَسْسَلَوَاتُ وَتْتَيِّبَاتُ جتنیاں عبادتہ این مال دیاں لِللہ زبان دیاں بھی لِللہ بدن دیاں بھی لِللہ مالی بھی لِللہ مال دیاں بھی لِللہ میری زندگی میری موت میرا مرنہ تے جینہ میری نیدر تے بیداری ساری دی ساری لِللہ اے تائے رہ گیا این نال اللہ میری سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی لُو لُو کئندے واسطے لِللہ لِللہ عبادت لِللہ ذکر لِللہ دعا لِللہ درود لِللہ سلام لِللہ سارا کجل لِللہ تے اے ادا نہیں لِل رسول اللہ میں پڑھ داتا ہی پہا جو کاؤر سونے ہیں رسول پاپ پیر بخداد اللہ شیعن لِللہ غیر اللہ نکھلا راضی کرندا ہے اللہ دی گلت اعتبار نے سکیتا اللہ دی رسول کے فرمایا جہی عبادت کریا ہے کئی نو سنے آئے انکم مزاکلت موہا اصابت کل عبد صالح لِللہ بخاری شریف انکم مزاکلت موہا آکو بخاری شریف انکم مزاکلت باب اتشاہ ہو دے انکم مزاکلت موہا اصابت کل عبد صالح لِللہ جہرے ویلے محمد سونا آتا ہے تساکیہ سلام علیکہ یوہا نبی ورحمت